اسلام علیکم سبب خیر and a very good morning to everyone امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں آج جو ہے بار سخت گرمی ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دو دن تک وہ جو ہیٹ ویو ہے وہ ہمیشہ اسلام آرالپنڈی میں بریک ہوتی ہے بارش ہوتی ہے پھر دو تین دن محول بہت اچھا ہوتا ہے پھر گرمی ہو جاتی ہے لیکن کل پر سو یہ جو پورا ہفتہ ہے اس میں ہیٹ ویو کچھ زیادہ ہی ہوگی کچھ دن جو ہے وہ فورٹی ڈگریز بھی ہوگا بار کا موسم اس شیشے سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن بار گرمی بہت ہے سو آپ سب آئی ہوپ بالکل خیریت سے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور آج بینزڈے ہے تو بدھ جمعہ راج جمعہ والے دن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں صبح ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک اس میں گیس بھی ہوتے ہیں کوکنگ بھی ہوتی ہے آپ لوگ کی کالز ہوتی ہیں سب سے پہلے آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا رنگ ہے جو گرمیوں میں نہیں پہننا چاہیے وہ کون سا رنگ ہے جو گرمیوں میں نہیں پہننا چاہیے لیکن وہ میں ضرور پہنتی ہوں اب آپ کو میں نے ایک ہنڈ دے دیئے کہ وہ کون سا کالر ہو سکتا ہے کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ اور آج کے میرے جو مہمان ہیں دونوں وہ بہت زبردہستہ ہیں اسپیشلی جو پہلے میرے مہمان ہیں وہ اس لیے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ فائنلی ان سالوں میں ان کا یہاں پہ جب بھی پچھلے وقت چکر لگتا تھا تو وہ ڈیز نہیں ہوتے تھے جس میں میرا شو ہوتا ہے لیکن فائنلی آج وہ یہاں پہ آئیں گے پچھلے ہفتے میں نے آپ کی ملقات کروائی تھی شہاہ جمشید سے جو کہ پاکستان کی ہماری آئیکن اور میری بہت ہی پیاری کہتے ہیں نا رشتے سے بھی بڑھ کے زبیدہ تارے کاپا جو زبیدہ خالہ میں ان کو کہتی تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی سابزادی اور آج میں اپنے بہت ہی کلوز فرینڈ جن کی شادی میں نے ٹینڈ کی اس کے بعد ان کے ساتھ خوب گپ شپ لگی پھر ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک بڑا دوستی کا جو ایک رشتہ ہے وہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ سے قائم رہا اتنے سالوں اور پھر ہم نے ایک شو بھی کیا ایک اٹھے ککنگ شو تھا جو کہ بہت ہی یونیک آئیڈیا تھا اور اس کے اوپر ہم دونوں جو کرتے تھے میں ہواست کرتی تھی اور وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہوتے تھے اور اس نے ایک شو کے علاوہ ایک شو کے علاوہ جو ہم دوستی اور ان کا سنس of ہیومر اور خود بھی بہت زیادہ کیا کہوں گی ٹالنٹڈ ہونے کے ساتھ فٹنس فریک بھی ہیں جو جو فوڈ چینز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کو ہیڈ کیا ان کو منج کیا اور آج بھی آج کل جو ہے وہ اسلامباد اس لیے آئے ہیں میں یہاں پہ سائٹ دیکھنے آئے ہیں کیونکہ کراچی لہور میں ایک بہت زبردست فوڈ چین ہے انٹرنیشنل فوڈ چین آئی ہاپ پینکیکس کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے تو اس کو مینج کر رہے ہیں تو ادھر سائٹ دیکھنے آئے ہیں کہ اسلامباد والوں کے لیے بھی پینکیکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ہی جو بہت پسند کیے جاتے ہیں آئی ہاپ تو وہ اس کی سائٹ دیکھنے آئے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی شو پہ آپ نے ضرور آنا ہے تو کل پرسو ہماری ملکات ہوئی پرسو آئے پھر ہم لوگ ڈینر پہ گئے اور پھر خوب ساری گپ شپ لگی اور آج جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور میں لی بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے ساتھ ہوں گے the most amazing حسین تارک ریناونٹ شیف بھی ہیں اور فوڈ کے حوالے سے ان کی بہت ایکسپیڈنس ہے اور بہت جو انٹرنیشنل فوڈ کی چینز ہیں ان کو انہوں نے ہیڈ بھی کیا اور ساتھ میں ان کو منیج بھی کیا اور آج کل جو ہے آئی ہاپ کو منیج کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئے تھی تو میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ شو پہ نہ آئیں سو پچھلے ہفتے دیکھیں سو انکینی کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ شاہہ جو ہے وہ آئیں تھی اور اس ہفتے جو ہے حسین آرہے اور آج ککنگ جو ہے آج انہوں نے مجھے دو چیزیں بولی تھی تو آج ہم لوگ مل کے انشاءاللہ کوکنگ کریں گے اور دوسری ہماری جو آج کی مہمان ہے وہ ہے ڈاکٹر امبرین یاسین خان پی ایچ ڈی ہیں سوفی ازم میں سو ان سے بھی آپ کی بلکات کروائیں گے پھر ساری گپ شپ ہوگی اور آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ کال کر کے پوچھے کیں گے 051-410-2357 پہ آج کا جو سانگ ہوگا وہ ہے دل ہی دل میں ملک ایتر انم نور جان کا خوبصورت ترین سانگ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو میرے اور حسین کے کلپس ہیں جو ہم کھاتے پیتے شو کرتے تھے اگ نیجی کوکنگ چینل پہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آج زبردست پاور پیکٹ شو ہے آپ لوگ نے کال کرنی ہے 051-410-2357 پہ مہمانوں سے بھی بات کر سکیں گے اور ساتھ میں سوال کا جواب دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہوگی کہ وہ کون سا رنگ ہے جو گرمیوں میں نہیں پہنا چاہیے لیکن میں پہنتی ہوں گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خضا ہو جو بھی ہو میرا بڑا فیورٹ کلر ہے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اور ناظرین مہمان آنے والے تو میں نے کہا ذرا سا فیروٹ بھی رکھ لیا جائے فروٹ فروٹ بہت اچھا ہے وہ سپیشلی وہ کہتے ہیں سیزل فروٹ ضرور کھانے چاہیے جن میں فالسے جو ہے آج کل آئے میں فالسے اگر آپ کھا نہیں سکتے تو ان کا شربت بنا لیں یہ دیکھیں ہماری جو باسکیٹرز میں آم بھی ہیں آڈو بھی ہیں کے لے بھی ہیں سیب بھی ہیں آڈو جو ہے پیچ 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 is one of the most amazing فروٹ سکن کے لیے بہت اچھا ہے جس طرح پیچ کے حوالے سے جتنی بیوٹی پرادکٹس ہے اس میں پیچ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے بسم آم آم آن رہیم بھائی واہ آج میں نے ایک ٹرک بلو پہنے لیکن شوز میرے ایک ٹرک بلو ہے لیکن وہ سکرین پہ آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ٹرک بلو نظر آئے گا اور ایک ڈارک نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ رات آگئی آچہ اچھے یہ دپٹہ میں نے اس کے مکس اڈ مچ کیا ہے اور اس کے مکس اڈ مچ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایسے لے لیتے کیونکہ کافی سٹائل ہو چکا ہے سو کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ آج کا سوال ہے کہ گرمیوں میں وہ کون سا رنگ ہے جو نہیں پہننا چاہیے ساتھا تھانکیو سر کامران نے آج ہمیں گلدستہ بجوایا ہے خوبصورت سا تھانکیو سو مچ اور ساتھا خوبصری باتیں ہوں گی ادھر بھی آ کے آپ کو دکھا دوں آج پتہ نہیں انہیں کہا تھا مجھے کہ سوسیجز اور ابلے وے آلو اور ساتھ میں بھنا کیمہ اب یہ کہ آج ہم ریکریئیٹ کریں گے کھاتے پیتے جو تھا ریکریئیٹ کر کے اور فٹنس فریق ایسے ہیں کہ ہر جگہ حسین جو ہے وہ دور لگانے ادھر بھی وہاں پہ مرگلا کی پاڑیوں میں گئے ہوئے تھے ایک ہمہاں ساتھ کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کون بول رہے ہیں یہ علی رضا بات کانا ہوں راول پنڈی سے علی رضا صاحب راول پنڈی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خریت سے ہیں اللہ کے شکر شکر عمداللہ کیا کہنا چاہیں گے گرمیوں میں جو کلر پہنتے ہیں آپ نے جو ابھی کہا تھا وہ بلیک کلر جو ہے گرمیوں میں نہیں پہنا جاتا نہیں پہنا جاتا آپ پہنتے ہیں ویسے جی نہیں میں تو نہیں پہنتا ہوں ویسے گرمیوں میں جب ایک دفعہ پہنا تھا وہ اس میں تو بہت گرمی لگ رہی تھی اس لیے جو ہے مجھے انتازہ ہے کہ وہ بلیک کلر نہیں پہنا جاتا بلیک کلر نہیں پہنا جاتا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ کوئی آپ کی فرمایش کوکنگ کے حوالے سے آپ کی کوئی فرمایش ہے کی کوکنگ کے حوالے سے چکن بہت پساند کرتا ہوں چکن بہت پساند کرتے چکن آج چکن کا کیمہ ہی بنے گا تو وہ بھی آپ ریسپی ضرور دیکھ لینا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ تینکس الوٹ نازین ہمارا سب بڑے پیارے کولر آپ بھی جلدی الڈی کول کریں لائنز آر اوپن 0514102357 پہ آج کا سوال ہے کون سا کلر ہے جو گرمیوں میں نہیں پہننا چاہیے یا پھر نہیں پہننا چاہیے یا نہیں یہی صحیح ہے نہیں پہننا چاہیے سو سب سے پہلے کیونکہ چار دن کے پاس آپ لوگوں سے تین دن کے پاس ملکات ہوتی ہے تو ممی اسلام علیکم ممہ کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹاک آپ خیریت سے دعور بھجن بھار بھجن کو بھی خاص سلام اور ہماری ورک فورس جو بڑے شوق سے ہمارا شو دیکھتی ہے جن میں ہیں عزیز ہیں دلعور ہیں مشیرہ ہیں روبینہ ہیں ان کو بھی خاص خاص سلام اور جتے دیکھنے والے ہیں ان کو تو خاص خاص سلام ناظرین جو بکرا عید ہے جس کو عید الازہ بھی کہتے ہیں وہ راؤنڈ در کورنر ہے اپیرنٹلی 28 جون کو جو ہے دن کا پہلا عید کا دن ہوگا لیکن جانوروں کے حوالے سے جو اس وقت مویشی منڈی کھلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے دیکھ کے مویشی لینے ہیں قربانی کے لیے کیونکہ کانگو وائرس بھی اس وقت اسی طریقے سے پہلا ہوا ہے کراچی میں بھی بہت بڑی منڈی لگتی ہے سلام آر آلپنڈی کوئٹا پشاور پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ تو پلیز دیکھ کے مویشی لیں کیونکہ بہت ضروری ہے کانگو وائرس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر سال جو ہے وہ جانوروں میں پھیلتا ہے زیادہ تر مویشیوں میں پھیلتا ہے پلیز اس میں ڈاگز کیٹس اور باقی جانور نہیں آتے صرف مویشی آتے ہیں جن میں بکرے ہوتے ہیں جن میں یا آپ کے بیل ہوتے ہیں گائے ہوتی ہیں اونٹ ہوتے ہیں تو یہ مویشی منڈی جب لگتی ہے تو اس وقت یہ وبا پھیلتی ہے تو پلیز بی کیرفل اور جتنی آپ کی جیب ہے اتنا ہی آپ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنا ہی آپ کریں کوئی آپ کو کرزہ لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ بکرہ دے سکتے تو بکرہ ہی دیں کسی مویشی میں آپ حصہ ڈال سکتے تو حصہ ڈالیں کیونکہ اتنی مہنگائی میں بڑا مشکل ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی فینسی قسم کا جانور لیں اس قربانی کے لیے تو کوشش کریں کہ اپنی مینز میں یعنی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو چادر کو بڑا کریں تاکہ آپ کے پیر زیادہ پھیلے اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی انکم میں مینے زیادہ کریں کوئی بزنس سٹارٹ کریں کوئی اپنا انکم کا ذریعہ ایسا رکھیں جس میں آپ کو چادر دیکھ کے پاؤں نہ پھیلانے پڑے آپ کو چادر لمبی کر کے پاؤں پھیلائیں تو پھر زیادہ اچھا ہے لیکن پلیز کرزے نہ لیا کریں لوگوں سے پیسے نہ لیا کریں ان کو اپنی کوئی رودات سنا کے کہ جی ہم نے وہ کرنا ہے قربانی کرنی ہے تو لوگوں سے آپ جو ہے ادھار لے کے کریں تو یہ میرے خیال میں زیادہ جو ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو یہ جو کرزے ورزے لے کے لوگ کام کرتے ہیں جتنے آپ کے پیسے ہیں اسی میں ٹرائی ٹو لیف یور لائف ایزی لی سو اب چلتے ہیں کوئی سے بریک پہ نہیں چلتے بلکہ اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہے کمرشل بریک ہے کمرشل بریک ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم نوا کی طور پر کروں گی ہلپ سو لیتے ہیں کوئی سا کمرشل بریک جی نا زین خوش آمدید واپس آت چکے ہیں میرے پہلے مہمان جو جو کہ آج ککنگ بھی کریں گے میرے بہت ہی قریبی پیارے دوست بی ایف ایف بیس فرنڈ فریور آج بری بی ایف ایشن ہوتی ہے تو بچے بہت خیالے بہت چیف لائیں اور ان کی جو بالدہ کے حوالے سے مانتے ہیں پاکسان ایکن زبیدہ تاریخ آپا اللہ ان کو جنت پر جگہ دے ان کے ساپزادے پیارے سے حسین تاریخ آئے ہیں گنٹی بچ چکی ہے بچ علیکم السلام علیکم آس لیکن سلام خیالے ہیں لیکن نائس شکریہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے یہ سخت قسم کے فٹنس اہاں یہاں بہتے ہیں یہاں بہتے ہیں یہاں بہتے ہیں میں نے فٹنس ایکسپرٹ اسلام علیکم کیسے ہیں حسین آپ والیکم اسلام ٹک 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 ہم بہت ہی فارمل ہے آپ لوگ کی وجہ سے ہم لوگ بہتے ہیں ابھی یہ مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں کیسے ہیں حسین اللہ کا شکر جی بالکل خیریہ اسلام علیکم اس دفاہ آپ کا شو جو والے دن میں آپ آئے exactly and thank you very much for inviting me بڑھ اچھا studio ہے and believe you me میں اتنا اچھا ایکسپرٹنی کر رہا تھا so it's a revelation I think it's very clean جگہ بہت خوبصورت ہے اور اسلام باد اتنا اصلیت پہ اتنا حسین ہے تو یہاں ہر چیز اچھی لگتی ہے نہیں ماشااللہ thank you so much for the compliment حسین کام کی دباد میں نے بتایا کہ آپ ایک جو international food chain ہے ہے بڑے لوگ خوش ہوگیوں میں and costa coffee also and costa coffee as well تو اس کے حوالے سے آپ یہاں پہ آئے میں ہیں so اس سے پہلے ایک سوال جو میں ہمیشہ پوچھتے جو کہ آپ کا ہمیشہ سے اگرہا ہے stress میں بھی ہوتے ہیں ہسے مزا یعنی sense of humor انسان کی life میں کتنا ضروری ہے I think it's very very important کہ ایک تو دو چیزیں بڑی important ہیں زندگی گینے کے لیے اور یہ آپ کو ورسے میں نہیں ملتی لیکن وہ چیزیں آپ کو خود یا تو acquire کرتے ہیں یا آپ ان کو ان کو ایک طرح سے دنیا سے سیکھتے ہیں ایک وہ کہ آپ کو لوگ آپ کی پریشانی میں interested نہیں ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اپنی اپنا مسئلہ سنانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ سنو کیا ہوا بھئی ہم تم میں interested ہی ہوئے ہیں تمہارے سنانے میں ہم اپنی سنانے میں interested ہیں تو یہ جنگ انسان کی چلتی رہتی ہے دوسری چیز یہ کہ جو لوگ صفائیاں دیتے ہیں اس میں بھی آپ interested نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بھائی آپ صفائیاں کیوں دے رہے ہیں آپ اسیت میں کوئی جھاڑو تو ہیں نہیں آپ صفائیاں کیوں دے تو انسان کو زندگی کافی straight forward ہو کے دینی چاہیے اور اگر اچھی لگے بات تو اچھی لگے بری لگی بات تو بری لگے اور آپ پاکستان بڑا حسین ملک ہے لیکن پاکستان میں رہنہ آسان نہیں ہے سپیشلی جن کو ایک کسی لیول پہ جاکے ایک سٹانڈر بھی مینٹین کرنا ہے اور کسی لیول پہ جاکے روزی بھی حلال کی کمانی ہے تو بڑا مشکل امتزاج بڑا مشکل ہے تو ان سب کے لیے آپ کو چار دوست بیٹھیں چار عشدار بیٹھیں حس کے بات کریں مجھے جیسے بڑی آپ کے لیے کوئی پرائز پوزیشن ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ تھوڑے ہلکے ہوگے اٹھیں تھوڑے سے خوش ہوگے اور آپ کو وہ گھنٹے کی خوشی مل جایا تھا آپ کو اور کچھ دیں چاہیے زندگی میں اپسولوٹی ویری ٹوی ناوازی میں بھی ان کے صبح چھ بجے اٹھنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی کافی نائٹس ہوتی ہیں کراچی میں اور پرینڈز کے ساتھ انٹاچ رہنا بڑا ایک آپ کا میں نے دیکھا کہ ہے یہ نہیں کہ آپ کو دس بجے سونا ہے اور میں سو رہا ہوں میں کو زیادہ فلوسفیکل ہو رہا ہوں یہ وقت کے ساتھ انسان اقوائر کرتا ہے سیکھا ہے یہ کہ ہر ریلیشنشپ جو ہے وہ انویسمنٹ مانگتی ہے خالی پروپرٹی انویسمنٹ نہیں مانگتی ہر ریلیشنشپ انویسمنٹ مانگتی ہے اور ریلیشنشپ انویسمنٹ مانگے گی اور آپ کو وہ انویسمنٹ دینی ہے وہ انویسمنٹ آپ کا ٹائم ہے مطلب میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ خالی بردے پر میسج کر دیتے ہیں اور اب تو واتس اپ آگیا ہے آپ ہیپی بردے دیر فالاند امکا ہارٹس 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 the question is کہ there is life beyond those ایمیٹرکون and those messages آپ کو انویسمنٹ دینی پڑتی ہے اور انویسمنٹ آپ توفہ دے کے دے سکتے ہیں انویسمنٹ آپ گھر پر بلا کے دے سکتے ہیں انویسمنٹ آپ کسی قسم کی انگیجمنٹ کر کے دے سکتے ہیں لیکن ہر دوستی سوائے ماں باپ کے اب تو ماں باپ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی لیول پہ جا کے وہ سوچ سے پاک ہے وہ آپ میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اب تو آج کل آج کل کی تو سیچویشن ہی الگ ہے لیکن میں اپنی امی کا بتا سکتا ہوں لیکن خواہ وہ اولاد ہو خواہ وہ بیوی ہو خواہ وہ دوست ہو ہر ریلیشنشپ انویسمنٹ مانگتی ہے انویسمنٹ بہت ضروری ہے اور پوزیٹیو انویسمنٹ آپ جب شام میں دوستوں نے ساتھ حصے مزا کی بات ہو رہی تھی اس کو ہم تھوڑا سا اور الیبریٹ کریں گے آپ نے کہا کہ لوگ کسی کا دکھ نہیں سننا چاہتے بالکل اور سفائیاں نہیں سننا چاہتے اور کوئی چیز ایسی جو کہ آپ کو لگے کہ کچھ دوستوں کو یہ چینج کر لینی چاہیے سپیشل جب وہ سوشلائز کریں تو یہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کھانے پہ بلائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم بالکل کچھ نہیں کہیں گے we'll just have dal چاول اچھو بھائی آپ کہا ہم dal چاول گھر پہ کھا لیں گے اگر آپ نے ہمیں بلانا ہے اگر آپ نے ہمیں بلانا ہے تو تھوڑی مہنت کر لو اپنے حرام کے لی بلا رہے ہو ہمارے حرام کے لی بلاو آپ dal چاول گھر میں کھا سکتے ہیں تھوڑی مہنت کر لو ایسا ہوئے کھو بہت ہوتا ہے we'll just have dal چاول نہیں بھائی we're not ready to eat dal چاول ہم گھر پہ کھا لیں گے کچھ اور پہ کھا لو مطلب کو اچھا چھا کھانا بنا لو اچھا یہ کم وقت میں میں نے دیکھا آپ کی مرشا اللہ جو table spread ہوتا ہے اس میں dal چاول بھی ہوتا ہے لیکن اس کے لئے پرانز بھی ہوں گے تو گوشت بھی ہوگا تو بھونا گوشت تو یہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے زبیدہ پر ایک جو ہوتا تھا table spread جو ہے نہیں آپ تو دیکھو نا اب ہر میں سٹائل آگیا ہے سب کو تصویرے لگانی آگئی ہیں ہمیں بھی آگئی ہیں تصویرے لگانے مطلب ابھی بھی آپ چاہتے ہیں لوگوں کیا وہ پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہاں لوگوں کو تصویرے لگانی آگئی ہیں کارپٹس کی پہچان ہو گئی ہے پروپس کی پہچان ہو گئی ہے لوگوں کو پتا چل گیا ہے اب تو اسلامباد میں بیٹھا ہوں کہ گردنر کیا ہوتا ہے اور مرانو کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں but the question comes back to the same thing کہ آپ ایک aesthetic ضروری ہے when you are actually inviting people وہ ضروری ہے اور اور ایک menu setting is very important جب میں اپنا cooking show کرتا تھا اس پہ بھی ہم لوگ جب چیزیں بناتے تھے تو میں ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کرتا تھا کہ menu setting is very important کہ ہم چکن آلہ کیف کے ساتھ بریانی نہیں surf کر سکتے یوں انڈرسٹینڈ نا کہ آپ ایک دعوت میں ایک کونے پہ چکن آلہ کیف رکھی ہوئی جو مجھے بہت بری ڈش لگتی ہے بہت بری ڈش لگتی ہے اس کا نام آلہ کیف یہ بچ سہی ہے نام اچھا ہے لوگوں کو بڑی پسند ہے اس کو بہت بہت بڑی اچھی بناتی ہے اس نے ایک club میں انٹردیوز کی تھی اور بڑے مزے کی تھی but it's an old English dish جو پرانے زمانے میں جو زمانے میں وہ maxims اور شہزان ریسرانٹ سوا کرتے تھے تو اس میں یہ چیز ملتی تھی کاتو تو ایک ابلاظا مکھن نگلتا تھا تو But given that کہ اگر آپ دعوت میں وہ رکھ رہے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے اس کے ساتھ آپ نے ایک جوڑی بھی بینیانی رکھ دی تو that's not a combination which is very appetizing to see or look at so کانے سے بہتر when you're inviting people the menu setting is very important اور ہمارے جو chefs ہیں جو those who are doing television اور پروریمز آن ٹیلی ویسی نیڈ تو ٹیچ پیپل کہ جی کہ پکاؤ سب بہت اچھا پکا رہے منیو سیٹنگ منیو انیو رایٹنگ پیپل لنچ کا منیو الگ ہوتا ہے بریکفاس کا منیو الگ ہوتا ہے دنیا کا منیو الگ ہوتا ہے ہائی ٹی کا منیو الگ ہوتا ہے if you are clubbing something if you are having an early dinner like 7 if you are inviting people for an early dinner کہ آپ سات بجے بلا رہے تو اس کا بھی جیسے اگر آپ نے چائے پہ بلایا ہے تو اگر آپ شام میں سات بجے بلا رہے ہیں تو آپ کھاؤ سے کہیں آپ کوئی ایک سینوچز بنا لیں ضروری نہیں ہے آپ ہنٹر بیپ مکھن کے سینوچز بنا لیں تو آپ چائے اس طرح کی سات بجے کر رہے ہیں لیکن آپ پانچ بجے چائے کر رہے ہیں ساڑھے چار بجے چائے کر رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس میں آپ فریش سالٹس رکھ سکتے ہیں چیزیں رکھ سکتے ہیں پانچ بجے والا ہے کیونکہ اس کے بعد دینر ٹائم میں کافی ٹائم ہے کافی ٹائم ہے so you can actually play around but menu setting is very important similarly ریسٹرانٹ کے لیے بھی یہ بڑا important ہے کہ جب آپ menu develop کر رہے ہیں اب تو بہت آسان یہ ہو گیا ہے لوگ یہ کرنے لگیں کہ آپ نے کسی سکسیسول ریسٹرانٹ کے menu کو چھاپا اس کے دو شیفز کو پوچھ کیا اور آپ نے ریسٹرانٹ کھول لیا اور تین مہینے کے بعد آپ نے وہ ریسٹرانٹ بند کر دیا بیکن اس میں آپ کی کوئی پرسنل انویشن کریٹی بٹی ہے ہی نہیں اور تو کھانا پکانا ضرور آنا چاہیے لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اف یو آر آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ بچھلر ہیں اور یا آپ خود کو کھانے کا پکانے کا شوق ہے انوائٹنگ پیپل گھر کے دوپیر کے کھانا یا راتے کھانے میں بھی مینیو اس ویری امپورٹن آج کار بہت سے لوگ صرف پیپل جو تھوڑے سے ڈائیٹ کانشنس ہیں وہ رات میں کھانے 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 ہیں وہ بیسکلی دے جس ہاب ویجٹیبل سیلیڈ اور اور تھوڑا سا انٹیک پروٹین کا کرتے ہیں جیسے کار آپ نے آئیس برگ لیٹس تھوڑی سی بیال سمک کے ساتھ مکس کر کے رکھ لیے کریز ڈال دی ساتھ آپ نے کوئی لین میٹ لے لیا یا آپ نے کوئی تھوڑا سی کوئی اسی بھی چکن لے لیا کر کے اس کو آپ نے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اپنا گریک یوگر لے لیا یا آپ نے ریگولر یوگر لے لیا اس میں تھوڑا سا آپ نے زیرا میں لیا وہ تھنڈا کر کے وہ آپ نے چار چمچ کھا لیا تو چار روٹی سا پیٹ بھڑنا آپ کا اس کھانے سے پیٹ بھڑ جائے گا اور یو بی سیٹری ایٹر یو بی ساتیسفید یو بی 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 اپنے دیڑ کلو بریانی کھا کے آپ سوڑے فٹنس پہ آنگے نازی ابھی آپ کو اپنے ورکلپس بھی دکھانے اپنے یہ اتنے فٹنس فریک ہے کہ روز تین کلومیٹر بھاگتے تین نہیں بھاگتے تین کوئی فٹنس کی ہوتا میں بی بھاگتا تھا پھر اسمہ ہو گیا اس کے بعد میں پانچ بھاگتا ہوں میں بی بھاگتا بی کلومیٹر بھاگتے تھی پھر پانچ پہ آگیا اور بھاگتا تھے وہ مرگلا ہلس پہ پانچے ہوئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین فٹنس میں اسلامباد میں کہیں کہیں میں نے پہنچ درست ہی بڑا مزا آیا ہمارا دوست ہے ہی چیمپ آئے صور ہم ڈوئی اٹ اور وہ ٹریکنگ کے شوز بھی پہنا تھا تو وہ اس طرح سے چل رہا تھا جیسے میں نے کہ فاروک جیسے ہم اتبار بزار میں چل رہے ہوتے مطلب آپ ٹریک کر رہے آپ پتھر ہے نیچے کھائی ہے آپ آپ ایسے چل رہے ہے جیسے آپ ٹریکنگ شوز اس میں وہ گریپ ہوتی ہے پہنازین ہم بات کر رہے فاروک حسن کی انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں چکن کیمہ سوسیجز پٹیٹوز مینیو سیٹ ہم لگ بڑی خوش ہوگی تو آئیں میں آپ کو آپ دے دیتی ہوں حسین تاکہ آپ کپڑے جو ہے نے کبھی پہنا نہیں لیکن پہن لیتا ہے سوری یہ لے یہ آپ کے لئے پہن لے پہن لے اور ناظین آج جو ہے کوکنگ آپ آپ 410 2357 آپ کو چولا جل آپ پہلے کیا بنا پہلے کیمہ بنا لیتے پہلے کیمہ بنا لیتے لگ لیتے علو کی بنا پہلے باتے کیمہ 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 ایسی کھنکھ کیمہ کیمہ ملوں اور اس میں آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تم کہتے ہو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی چاہی ہے سب سے پہلے آپ تیل ڈال دیں تیل ڈالیں اوکے اس میں آمان رہی آپ کو ابھی تک تیل کی برینڈنگ نہیں ملی نہیں ناظری نے اس پروگرام میں تیل کی برینڈنگ ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا کیا کہ نشی کے پیسے بڑھیں ہے نا اچھا بتائیں اتنا ٹھیک ہے بس کافی ہے اس میں آپ نے یہ چمچ چاہیے چمچ چاہیے ناظرین یہ ہوتا تھا یہ لے اچھا جی ناظرین بسکلی چکن قیمہ ہر طریقے سے بن سکتا ہے اگر آپ اس کو اگر یہ بیف قیمہ ہوتے تو کچھ بھی کھا سکتے لیکن بسکلی یہ بھی ایک طریقہ ہے اور بغیر اگر آپ خالی امی کیسے کہتی تھی کہ آپ نے صرف یہ چکن قیمہ بغیر تیل کے چھڑھانا ہے اور آپ نے اس میں یہ جیسی اس کا پانی خوش ہوگا اوپر سے تیل ڈالیں لال میرچ نمک حلدی حلدی ضرورت بھی نہیں ہے ہری مرچن ڈالیں ہر ادھنیا ڈالیں اور قیمہ اتالیں لیکن یہ اس طریقے سے بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چمچہ ٹھیک ہے پتہ نہیں ہماری چمچے یہ ہے یہ ہارڈ والا چمچ ہے یہ ہے ناظرین یہ خیال کریں کہ جب بھی تیل والی چیزیں بنائی ہے فرائے کریں یہ چمچہ ٹھیک ہے یہ چمچہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر گھر میں ہیں یہ تو ابھی چینل کی پرابٹی ہے یہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ جل جاتے ہیں آپ کو پیل کے لیے چمچہ ٹھیک ہے چیزیں ٹھیک ہے چیزیں ٹھیک ہے ہم یہ بنا رہے ہیں چھے میں آپ کو ہری مرچن کات دوں میں صرورت نہیں کاتی بعد میں کات لیں توڑیں گے ناظین اور سارے دانیں ان کے لگے ہری مرچن ہی لے ہری مرچن ہم نے پورا پھول لگا کے چیزیں ٹھیک ہے ہم نے پورا پھول لگا کے اب دیکھنا کیسے یہ ڈالیں گے یہ یہ آپ نے دو کی ہری مرچن توڑ دی اور ہم نے کیمہ ڈال دیا یہ توڑن ہے اور کچھ پگلاو ہے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب دیکھنا ڈال دوں اس پہ آپ ناظرین یہ ہو رہا ہے جب تک اس کو ہم کریں ہم نے دیکھو توڑ دیکھو آپ جو مرچنی کچھ دیکھنا بہتا ہے توڑن کچھ پھلی грاب پہروی ٹھیک ہے توڑ دیکھ دیکھنا ہم نے دیکھنا مرچنی ہم نے دوردانہ کیا چیزیں کونکتا ہے میں نے دوردانہ آپ نے پہتدانہ تک دوردانہ پہتدانہ آپج کسی ہم نے دوردانہ بیشانی 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 بلکل جی مجھے تو ہر وقت یاد آتی ہے ہمیں بھی ہر وقت یاد آتی ہے جب بھی ہر وقت یاد آتی ہے ہمیں بلکل جی بلکل بلکل ہمیں گئیں کہیں نہیں ہیں یہیں ہیں ہاں یہیں ہیں آپ ہیں سارے ہیں بڑی اجاد آتی ہے آپ اس بردہ اچھے توٹکے بتاتی تھی آپ کو کسیز کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے بریانی چکن بریانی یا مدن بریانی بنانے کے نا مشی کو کہیے گا مجھے بنانا سکھا دیں وہ مجھے ذرا مشکل لگتی ہے ٹھیک ہے جی میں بتا دیتا ہوں ابھی مشی کو بتا دوں گا ہم بات کریں گے تو آپ سن لیے گا اچھا بات سنیں آپ ویسے ہی کوئی اچھا سارے ٹھوٹکا اگر تھکاوٹ ہو بندے کو میں یہ پوچھنا چاہتی ہے اگر بندے کو تھکاوٹ ہو تو اس کے لئے کوئی اگر دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آپ تھکاوٹ تو دیکھیں انسان جب کام کرتا ہے تو انسان تھکتا تو ضرور ہے نہیں وہ بتاتے جنا ہاں تو دو چیزیں ضرور کریں جب صبح اٹھیں تو جو پہلی چائے پیئیں وہ دارچینی اور دارچینی اور لونگ کی پیئیں لونگ کہہ رہاں دارچینی اور یہ کلونجی کی نہیں کلونجی کی کلونجی کی آپ نے صبح اٹھیں آپ نے مگ میں اندر دو تین ڈکڑیاں کلونجی اس کی دارچینی کی ڈالیں اس کے بعد آپ نے کلونجی ڈال دی آدھا چمچ اور اس پہ گرم پانی ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کے رکھ دیا ایک منٹ کے لئے اور اس کے بعد آپ نے پہلی چیز جو صبح پینی ہے وہ کلونجی کی چائے پینی ہے دارچینی کلونجی کی اور اس کے بعد دن میں تین چار دفعہ تین چار دفعہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ادھرک لینی ہے اور اس کو ایک ساؤس پین میں بھر کے ساؤس پین لے کر بڑی دیکشی میں آپ نے پانی بھر کے وہ ادھرک ادھرک کی ایک طرح سے چائے بنا لینی ہے اور وہ چائے اس طرح بنائیں کہ وہ پانی آدھا ہو جائے وہ پانی آدھا ہو جائے پانی آدھا ہو جائے آپ نے چلے آپ نے لے لیا چار گلاس پانی لے لیا چار گلاس یا چھے گلاس پانی لیا اس میں ایک ادرک کا ادرک کٹ کے ڈال دی اور اس کو تقریباً تین گلاس کر لیا وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اب آپ نے دن میں تین دفعہ وہ ادرک کا پانی چائے کی طرح گرم کر کے پینا ہے اس میں آپ نے آدھا نیبو نچوڑنا ہے اور ساتھ آپ نے کافی کا آدھا چمچ ڈالنا ہے کافی کا آدھا چمچ ڈالنا ہے اور آپ نے دن میں تین دفعہ پی لینا اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا جب آپ کا وزن کم ہوگا تو آپ زیادہ ایکٹیف فیل کریں گی اور زیادہ میں پتلی زبلیوں میں سماٹ ہوں ہاں صحیح ہے لیکن اس چیز سے آپ کو ایکٹیوٹی آپ زیادہ ایکٹیف فیل کریں گی آپ کو ایکٹیف فیل کریں گی مطلب میں یہ چیز پندرہ سال سے کر رہا ہوں دارچینی کی چائے اور یہ کافی اور یہ ادرک اور میں نہیں تشکیل ہوں میں 4 آرز مجھے کوئی تھکن نہیں ہوتی آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی دردانہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے علو ایسے کار دی ہیں بہت شکریہ دردانہ کا اب ہم تکے چل کے ہماری کارنامے میرے حسین کے کارنامے کی کھٹے پیتے کے کچھ کلپس ہے وہ چل کے تھانکتیو تو ہمارا کہ انہوں نے دون ڈان کے نکالے تو وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد جب تک آئیں گے تو کمہ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا تیل کم کر لکے زیادہ ہوگی جاتا ہوگا ہے اسلام علیکم ہیں اجلے آپ دکھین ہیں پروگرام کھاتے پیتے کون میسا چائے انجوئے کریں گے وہ ہے حسین تاریخ السلام علیکم حسین آج آپ نے بلو کان سے نکال کے پیرا پہنے پہنے السلام علیکم چاضری صاحب السلام علیکم میرا پچہ آجا عید میں لیں مطلب ہے مہتی مبارک مبارک چاضری صاحب ہایو ہایو کالے کیونکہ ہمارے پارا کیا ہے چودر سکتے ہیں میں ہمارے پارا کیا ہمارے پارا کیا ہے لیکن تو نے بند سے کھلا روست آج بن گا ہے آج بڑے مزے کی تین چیزیں بیف روز سرڈ بھی فرنچ فرائد پیٹوز اور مکس ویشتیبل پھر فرائد سنگر فیسر فرائد فیسر اور تیسی چیز نوڈلز فرائد چکن لیور کیونکہ لامل میں نام ہے لیکن پارا کیا ہے اجائے جاند چا undermine آپ پاڈا میاں ankles ان کیسے ہوتا ہے پاڈا کامیان طرMe 2010 میں کیا تھا ہم نے پورا ایک سال کیا تھا بس پر اس کے بعد بادل کالے چھا گئے بہت اچھا مزا کا اچھپیریئنسا بہت لوگوں کو ہمارے کونسپ پسند آیا تھا اور اتنا مجھے اور ہماری اس زمانے میں تو ٹرولنگ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو ٹرولنگ کہتے لیکن ہماری بڑی ٹرولنگ ہوتی تھی کیونکہ ہم ہاتھ بات ملاتے تھے تو کافی ٹرولنگ ہوتی تھی اس کی اچھپی اس سے شکر ہے کہ ٹرولنگ کا چکر نہیں تھا لیکن ہمیں پھون تو گالیاں پڑتے تھے اور پھر ایک دن بہت دفعہ یہ بھی ہوتا تھا حسین ناظرین کڑائی اس میں تیل یہ اتنے پیشنر تھے کہ ان کی امیلیاں چلی بھی کڑائی میں تیسے دن جو ہے تین بینڈج لگے تھے سو اچھا آپ دیکھ لیں لیکن ناظرین اگر آپ اسے شکل دیکھیں تو یہ چکن کے لیے تو چکن نخیمہ چکن جو ہے وہ چھ سے آٹھ منٹ میں بنتی ہے اگر کبھی آپ کسی کو کھانے پہ آپ کو کھانے پہ بلائے اور کہیں کہ ابھی کچھ پکا نہیں ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ چکن آٹھ منٹ میں پک سکتی ہے آپ جب کہ چکن پکا لیں ہم یہی بیٹھیں ہاں بادا نہ بنایا ہے یہ بچت کرنے کے لیے کہ چکن تو نہیں بند سکی اچھا آپ نے نمک ڈالیا بس یہ لال میرز لال میرز ڈالی ہے کھوٹی بھی نہیں ڈالی یہ بہت مزی کا یمی یمی لگ رہا ہے اچھا ایک تو یہ بن گی اب آپ نے اس میں دو تین ایسی کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ونہا پیسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پلی دانے ہٹالے اور آپ نے پھر ہرا دنیا ہا 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 یوٹی اپنا دن آپ کو بایش اللہ کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا پھر ما شاہ اللہ سے ان کی اللہ بخش والدہ زبیدہ تارکا پھر ما شاہ اللہ کے ساتھ کیا میں نے ایک سال کھوکنگ چو اس لیے پھر کھانا پکانا تو پھر میری ایسی ہو گیا آپ سے تو میں نے بہت سیکھا سیدھی ڈالتے ہی پک گیا ابھی ڈالی پک گئی تو نازی نمازہ کولر بھی ہم سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم محط کی جانب محط کی جانب کاندولی ہم نے کہا نہیں بات کرنی جی جی ہم نے سدرا بات کرنی کیوں نہ ہوتے کیوں نہ ہوتے سدرا 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 زی جی میری بیتی کو آپ کے ملنے کی بڑی حوائیت ہے اچھا انشاءاللہ آپ اسلام بھائیں تو ضرور ملے ضرور ملے آپ کے باغ دیمارے پاس تو رہائیت نہیں ہے پھر آپ کی کیا پاس آنا پڑے گا میں یہ تو ہمارے پاس آنا پڑے گا بڑی حوائیت ہے میری بیتی کو بڑی حوائیت ہے میں نے اپنی کو دیکھنا ہے بس اپنے سامنے دیکھنا ہے جب آپ جب آئے یہاں پہ ضرور کانٹیک کریں انشاءاللہ ملیں گے اچھا آپ جو ہے جی 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 کوئی بس بات نہیں ہے بس آپ سے ملنا ہے میری بیپی کو بڑی خواہیت آپ سے ملنے گی چل انشاءاللہ جب بھی آپ کا چکر لگے اسپیشلی تو آنا مشکل ہوگا پٹول بھی مہنگا ہوگیا تو جب بھی آپ کا آنا ہوگا انشاءاللہ ضرور ملیں گے تو آپ کے بعد میک نمبر کوئی نہیں ہے کیا ہے آپ کے بعد میک نمبر کیسے اور آپ کا کیسے گئے آپ کے آپ کا راپتہ کریں یہ ہمارے پیڈیسر ہے نا ہمارے ان سے راپتہ کریں اس سارا وقت ہوتے ہیں ہے ہمارے سا سدرا ہے چلی گے سدرا اب دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ ہو گیا آپ کا قیمہ اوکے اس میں کچھ نہیں ڈالنا اچھا اگر آئیڈ کرنا چاہیے کچھ تو کیا ڈالیں کچھ نہیں ڈالیں اس کے لئے پلیٹر بھی نکالیں مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ مطر الگ سے مطر تلیں الگ سے مطر تلیں بلکل ہرکے سے لائٹ براؤن کر لیں اور اوپر سے ڈال دیں اسی طرح یہ چیزیں کر سکتے ہیں مرنہ چکن کیمہ سادہ ہی بنتا ہے بیف یقیمہ میں مطر آلو شالو سب ڈل سکتے ہیں لیکن زبردہ ناہزی حسین سے آپ نے کچھ اور پوچھتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 051 410 2357 ہے کیا گانا یہ دیکھیں واہ خوبصورت بیوٹی یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی گانشن کچھ نہیں یہ ہمارا ایک ڈش دیا اگر آپ کسی اور پروگرام میں ہوتے ہیں تو سجاوہ تماتر ضرور ہوتا ہے چیڑا ہے وہ جو کول بنا ہوتا ہے تماتر ضرور اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اچھا ناظرین یہ ایسی ڈش ہے جو میں نے اپنی خالا کیاں کھائی تھی پہلی دفعہ امی نے نہیں بنائی تھی یہ ایسی ہی میں بنائی تھی اسی ہی میں بنائی تھی تو بیسکلی ابھی ہم جب ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ چائے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں چائے کس طرح میں کیا سرف کریں تو بیسکلی یہ ڈش میں نے انکیاں کھائی اور اور چیزیں گے اور کس ایک کھائی بھی پہنچ پہ بانتی ہے اگر آپ سے دونوں چیزیں بھی جب آلو چھوٹا کر دی اور چھوٹا کر دی اور چھوٹا کر دی اور چھوٹا ہو گیا اور یہ میں دیتی ہو یہ تو دیفنس میں پانی آرہا ہے تیلف سے لگ رہا ہے یہ اچھی كلی تیل نہیں جس دار سے آرہا ہے پانی اسے ہی آرہا ہے رچارہ کرچی کے حالات باتار ہی گیسے ماشااللہ اس فرائی پین جیسی ہیں جلے ہوئے جلے ہوئے اچھا آپ کو کراچی دل بھی جلے ہوئے اور حالات بھی جلے ہوئے اچھا مجھے بتائیں کراچی کے بعد یہاں پہ آکے آپ کیسا محسوس ہوا ایسا ہی محسوس ہوا کراچی والے ایسی ہیں نہیں صحیح بتائیں کبھی دل چاہتا ہے کہ آر ایدر تھوڑے دن کے لیے آکے رہوں ہاں ہاں بھلکل بھلکل یہ ہوگے آپ کے علوم ہوگے اب میں جلدیلدی سوسج کر دیتی ہو بسلام آمان دے اچھا دھک دو پہلے یہ اچھلے گا اچھا بیسکلی دی آئیدیا اگر آپ نے یہ ترکی بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ آلو ابلے میں آپ نے ان کو فرائی کیا اگر اس پہ تو چھلکی اترے میں اگر آپ چاہے تو ان کو بغیر چھلکیں اتارے اوبال کے چھوٹے چھوٹے کیوب کر کے فرائی کر کے رکھ لیں یہ آپ نے چھے آٹھ چھکن سوسجز لیے جتنے بھی آپ کے لوگ آرہے expecting 12 people 10 people whatever آپ نے اس طرح کٹ کے رکھ لیا ان کو بھی الگ fry کر کے رکھ لیا once you have these two things ready serve کرنے سے پہلے آپ نے یہ دونوں چیزوں کو mix کیا اور پھر میں آپ کو رسیپی بتاؤں گا کیا کرنا ہے پھر میں آپ کے کچھ پر میں ان کے بھی آپ نے ایک بیکری سے آپ نے بیڈ لوف کیا بنانا بنانا بیڈلی آپ نے پیٹیز مانگا لیے گرم کر لیے ساتھ یہ دش کر دی ساتھ کافی چاہی کا سٹال لگا دیا مطلب کرسن پور کے ساتھ گرم پانی رکھ دیا and that's about it. So you can actually have a very very comfortable coffee night. And... واہ! واہ! سوالی نایزی اسٹے مجھے کا سوسیج ہے میں لائیں دوسری دے تو ہاپکا نہیں صحیح اس کے لیے آپ نے دونگا سٹائل چاہیے کہ کسر سٹائل چاہیے دیکھو صحیح ہے یہ بیٹھو صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اوکے ناظر اور اگر اس کے ساتھ اس کی سوس اتنے مزے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اگر آپ اگر آپ ام شور ایرئی بیڈی کے پاس بیکریز ہوتی ہے تو اگر آپ نے کوئی فرنچ بیڈ لینی ہے جو ہر بیکری میں جو اس کو بگیٹ کہتے ہیں وہ ہے اس کو بھی آپ نے سلائز کر کے ٹوست کر لیا مکھل لگا کے زور کس لگانی ضرورت نہیں ہے تو اس کا جو سوس بنتا ہے جس میں لال میرچ یا پیپرکا یا نمکس نیبو تو وہ لوگ اس بیٹ کے ساتھ جیسے توس کے کھا کے سکھاوا توس کر کے آپ کھاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ویری جوڈ تو یہ چیز بہت مزے کی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے ناظرین ایک ٹیکن پہلے آپ کھائیں چک کریں کہ اس کا سلام آمان رہیم واہ 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 سردی جب تک کہ یہ بن رہا ہے ہم نے چل کے ایک سوم سننا ہے جو کہ بریک ہے اس کے بعد بریک ہے اس کے بعد ہماری دوسری مہمان ہے وہ بھی جوان کریں گے لیکن ہم لوگ ادھری ہوں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے حسین طریق میرے صاحب موجود ہے تو لیکھتے ہیں ایک چھوٹا سفر آپ لیں آپ لیں آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو سہر مشی ماننگ شو مشی خان کے ساتھ مشی خان کے ساتھ ملتے ہیں چھوٹے سے کمشیل بریک کے بعد نیرازین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں آج کوکنگ کر رہے ہیں one and only حسین طریق اور آلو جو ابھی تک خوب گولڈن ہو چکے ہیں اچھو ناظرین اب یہ ڈش ہو گئی تیار اس طرح سے کہ آپ کے سبزی آلو فرائے ہو چکے ہیں اور اس میں آپ نے یہ سوسسجز دار لیں بespace بھی میرے نظر میں آپ دیکھ کلو چکر نہااری کھا اور حمد سو جائیں بہتر ہے آپ کیونکہ آپ بیف کھا لیں آپ ہر چیز کھائیں دال کے ساتھ کھائیں اور گیوئرسیلس کے لئے 45 ملٹس ایک دیجے 45 ملٹس ایک دیجے ایک سائز کریں کسی خسن کی بھی ایک سائز کریں زبان کے علاوہ تو اس کے علاوہ آپ کریں ہر چیز کھائیں اچھا دیکھیں یہ ناظرین یہ گولڈن براون ہو گئے سوسیز بھی پھرائے ہو گئے اس میں کیوں کہ سوسیز میں تھوڑا نمک ہوتا ہے اپنے چھتکی بھر نمک دالیں چھتکے ہیں تو آپ اپنے جاہیں آپ نے یہ لال میراج دالیں اور اگل آپ پیپرکا پیپرکا آپ پیپرکا پیپرکا ہے پیپرکا پیپرکا ہے جب آپ کو فرمکوں کا مرتب ہے وہ پیپرکا ہے اپنے چھتکے ہیں تو آپ پیپرکا ہے پیپرکا سکتے ہیں اور نیمو میں نے بیج دے لیا جب 2 سے 3 ڈرد دو سے تین حضر، یہ نیبو کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہماری ہی سیکنڈ مہمان ہے وہ بھی تشریف لائے چکی ہیں اور ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے، سانساک ککنگ بھی ہو رہی ہے ان کے بھی آج ہم مہمان نوازی کریں گے حسین کے ہاتھ کے زبردست پکا ہوا کھانا تو پی ایچ ڈی ہے سوپی ازم میں مہمان ساتھ موجود ہے زبردستی ڈاکٹر امبرین یاسین خان اسلام علیکم کیسی ہیں ڈاکٹر اوار؟ اللہ کا شکریہ خیریت سے، بلکم آنے شہر شکریہ شکریہ اچھا تھوڑا سا ککنگ بھی ساسا چلی تھوڑا سا پتائیں گے کہ پی ایش ڈی سوپی ازم میں کیوں آپ نے ہمیشہ سے شوق تھا تصووف کا اور سوپی ازم کا پی ایش ڈی بیشک میں بیسکل میری سوپی ازم میں ہے اور سوپی ازم میرا سب طوپک تھا بیسکل جب کام کرنے لگے تو جب ڈسکیشن ہونے لگی ایڈوکیشن پہ کریں کس پہ کریں تو لگا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے فیلڈ میں اور سیکٹر میں بٹ ایک ریلیجن کو کوئی سرب نہیں کیا یا پھر ریلیجن کی سائٹ پہ کبھی کام نہیں کیا تو پھر سوفیزم پہ بات ہوئی پھر ویمن سوفیز جب بات فردر اس کو ڈسکس کیا پھر ویمن سوفیز کے ساتھ پھر ویمن سوفیز کے ساتھ پھر ویمن سوفیز کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ ویمن سوفیزم کیونکہ بہت کام ستڈی ہوا فنامنا ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے تو اس لئے اور سوفیزم پہ اپنا بھی تیمپرامنٹ تھوڑا سا تھا یہ توک نہیں کہہ سکتی کہ ایم سوفی لیکن تیمپرامنٹ تھا سوفیزم کو فالو کیا ہے بچپن سے پویٹری اور ان چیزوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ سے کچھ سنتے بھی ہیں اس کے حالے سے کچھ سوفیزم پہ کچھ شہر و شایری کا بھی چوق ہے آپ کو سوفیزم پہ اچھا نہیں کی کہ شہر و شایری میں نے کی تو ہے لیکن سوفیزم پہ اچھا نہیں کی ہے لیکن کی ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو سہی لگ رہے ہے سہی لگ رہے ہیں سباردہ آپ سے گفتککوک آگے بڑھاتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہیں Thank You, Hussain آج نازین آپ دیکھ لیں چکن، کیمہ، ساوسیجز، پوٹیٹوز یہ آپ دیکھ لیں اس میں گارنش کچھ نہیں کرنا اس کو آپ کسی ساوس کے ساتھ سرف کریں مطلب اس میں میں نے کیونکہ جب آلو جو تھے وہ تھوڑے سب پار تھے سنسس بھی بلکل بوائل نہیں تھے یعنی جیسے ہوتا نہیں میں نے کہا تھا کہ بوائل کریں تو ان کو لیے میں نے تھوڑا زیادہ تیل ڈالا تھا تاکہ زیادہ کرکرے ہو جائیں اور گل جائیں تو وہ گل گئیں لیکن میں نے تیل باقی نکال دیا تھا تو اگر آپ سے تھوڑا تیل ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ بگٹ کو ٹوست کر کے ساتھ آپ سرف کریں تو لوگ جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا تیل بھی آرہا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ لگا کے جسے کرتے نہیں ہیں وہ چٹکھارے لیتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور دس از ڈش دیش 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 بیری گوڈ کافی نائٹس اور ویکنڈ نائٹس اور چائے اور یہ کہ ویسے بھی سنیک کے طور پر exactly دبردار تینکیو سو مچ ایک ہمارا ہوتا تھا نازی بہت شکریہ یہ آپ نے اپرن اتار رہا ہے نازی تینکیو میری درہ اپرن کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اپرن آج کا شو نازی ریپیٹ میں رات کو ساڑھے دس دیکھنا نہ بھولیے گا اگر آپ سے ریسیپی میں سو گئی ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر امدین یاسین خان صاحبہ بھی ہیں جو کہ پی اے ڈی سوفی اذم میں چاہوں گی کہ سوشیالوجی سوشیالوجی بھی سوشیالوجی میں پی اے ڈی میرے جو پیڈیوسر نے پی اے ڈی سوفی اذم لکھا ہوا بات وای امار آپ نے دو پی اے ڈی کروا دی ہیں مہم کو شکریہ بہت شکریہ آپ کا حسین اچھا آپ آجاتے ہیں تو میں چاہوں گی کچھ اپنی اچھی سی پویٹری آپ چنانا چاہیں تو پویٹری ایسے میں ابھی جب بات کر رہی تھی تو پویٹری اپنی تو میری رومنٹک پویٹری ہے وہ تو سوفیزم پہ نہیں ہے لیکن سوفیزم کے پویٹری ابھی میں صبح پیچ بات کر رہی تھی کہ جب ہم سوفیزم شروع سے سنتے آئے ہیں پویٹری اور اس میں جیسے آج میں جیسے ہم بہت زیادہ اس کو ڈسکس جب کرتے ہیں تو خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا بیسیکلی کام پاکستان میں چاہے سوفیزم خواتین کا کام بہت کام ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ومن چاہے ہیں وہ بہت ایک سائیڈ لائن میں رکھتے ہیں sorry to say but this is truth سائیڈ لائن؟ ہاں کچھ جگہوں پہ مجھے لگتا ہے ایسے تو کافی ان ہیں مطلب ہوتی ہیں لیکن یہ کہ obviously بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جا پہ اس طریقے سے ان کو وہ نہیں مل رہی ہوتی پوزیشن آپ کی بات سے میں سیکنڈ اس لیے کروں گی کیونکہ میری جو فائنڈنگز ہیں میری انفیکت میری میری سپرویزرز کا اور ایکزیمنرز کا یہ بہت زیادہ کرتیسیزم آپ بہت آپ بہت اپٹیمسٹک ہیں آپ کی بہت آپ نے بہت پوزیٹیویٹیو دکھائی ہے تو میں نے کہا جب ہے تو دکھانی چاہیے تو دکھانی چاہیے ضروری نہیں کرٹیکل تھنکنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کے نیکی نیکیٹیویٹی نکال کے لیے کیونکہ ہم وہی بات کر رہی تھے کہ جو زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مین سٹریم میں نہیں ہیں یا پھر خواتین ایک سائٹ پہ رہتی ہیں جب تو اور سوفیزم میں کوئی مین پرنٹ پہ آتی نہیں ہے جبکہ ہم اگر پاکستان میں کی بھی دیکھیں ہم حضرت سلطان باہو جن پہ میری بیسیکلی ریسرچ ہے ان کی مادر جو ہیں شی وز سوفی اور ان کی جو پھر ابھی بھی ہم دیکھیں کہ لاہور میں ہم لوگ دیکھیں مہاں سوفی ویمن کا مزار ہیں ہم لوگ فیصلہ باد میں دیکھیں وہاں پہ ہے ملتان میں ہے تو it's all like that کہ ان نہیں ہے لیکن ان پہ study نہیں ہوئی بھی تھی تو وہ study میں نے کی ہے اور findings میری بھی یہی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ it's all like that کہ خواتین اتنی مین سٹریم میں نہیں ہے یا پھر ہے اپنے زمانے میں تو بہت آگئی ہیں ہر چوبے میں چاہے وہ پائلٹس ہیں چاہے وہ ابھی میں آرہی تھی بلکہ تو میں نے دیکھا یہ آج کل دو سکوٹیز ہیں اس پہ ایک لیڈی آرام سے بیٹھی ہوئی مین سبا کی ٹرافیک میں مین آپ کا اپس پرائی سائیوی پر دو تین لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے اور میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں ہم نے دکھا تا پہت اوپس میں ہے کہ ان کو ہے کہ وہاں پہت ایسا ہے کہ ان کو ہے کہ کہ آپ کو ان کو ہے کہ آپ کو ہے کہ چینج کو ایکسپ پی نہیں کیا جاتا اگر خواتین میں آہ بھی رہے تو کیونکہ کچھ لوگ کے بحالے اپنے سٹرنس مینے سٹریم میں جگہ میں رہی تو کیونکہ انہوں نے آپ نے اگر ہم دیکھیں جیسے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا تب میں اور آج میں بہت فرق ہے ایک تو ایکٹوزم میں بھی بہت فرق ہے لوگ منسٹریم میں ہیں کیسے وہ بہت فرق ہے اویرنس میں بہت فرق ہے اور لیول اف ایکسپٹی بیلیٹی میں بھی بہت فرق ہے اویرنس میں سحمد بھی ہوں ہر معاشرے کے کچھ اصول ہیں اور کچھ مائنڈ سیٹس ہیں اور اگر مائنڈ سیٹس ہیں تو وہ بہت پختا ہو چکے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ بہت پختا ہو چکے ہیں اور ہمارے لیے جیسے میں نے بہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم کھانے کی دعوت کیلئے مینیو کی سیٹنگ نہیں کرتے ہم پڑھا رہے ہیں لیکن ہم اپنی جنریشن کو ایوالو نہیں کر رہے ہیں ہم ایوالو نہیں کر رہے ہیں ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ تیز ہیں بہت زیادہ تیز ہیں بکاوز وہ ایوالو ہیں ہمیں ہماری ابھی تک میٹرک اور سیکنڈیر کا نساب چینج ہی نہیں ہوا ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے اور جو چینج ہو رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی کوئی کریڈبل انفرمیشن نہیں ہے آپ ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں جو مینسٹریز کو ہیٹ کر رہے ہیں ان کا لیول آف کامپیٹنس دیکھ لیں مطلب میں تو کسی گنتی میں اپنا کوئی شماری نہیں کرتا میں جس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں وہ خاندان تو کسی وہ کوئی 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 کسی کسی تعریف کا محتاجی نہیں ہے جس میں ساری عورتیں ہیں فاتمہ سوریہ بجیہ سغرا کازمی سارا نقوی زورا نگاہ زبیدہ آپا زبیدہ تارک مطلب ہم وہ بھی عورتیں ہیں بالکل وہ بھی عورتیں ہیں اور زبیدہ آپا نے تو اللہ بکشے لیٹر سٹیج میں سٹارٹ کیا اممہ سٹیپٹ آؤ دا ہوس از سمبیڈی از زبیدہ آپا نوٹ زبیدہ تارک اور از نوٹ از آر موم ونشی ترن ففٹی ان کا تو کریئر پچاس سال کی عور میں شروع ہوا ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور جیسے صحیح ہے کہ ہم بہت سی عورتیں بہت زیادہ کیپبل ہوتی ہیں بات جو مائنڈ سیٹ ان کے مردوں کا ہے اس پہ محنت کرنی چاہیے عورت تو مطلب عورت تو مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہیں زیادہ میں تو میں تو یقین کرتا ہی نہیں ہوں کہ بھائی مرد مضبوط ہے عورت سے زیادہ یا زیادہ بہادر ہے مرد سے زیادہ ڈر پوک اور پاکستانی مرد سے زیادہ ڈر پوک انسان تو پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا یہ کیوں کہہ رہے ہیں بیپور بی ٹیک ایک کال پہ کیوں آپ نے کہا ڈر پوک میں بجھ بول نہیں سکتا یہ آپ کے اچھی ہاتھی نوکری لگی بھی ہے لیکن پویسچن ہے پاکستان میں تو اتنے فارق لوگ ہیں پاکستان کی عورت اتنی مضبوط عورت ہے لیکن مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں مجبور ہے آدھی جگہ جب ہمارے ہاں لوگ جو کام کرنے آتی ہیں عورتے جو بچاری ماسیاں کام کرتی ہیں میٹس کام کرتی ہیں ان کے میاں تین کام کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں یا چار پائی پہ لمبے سوتے یا بچے پیدا کرتے تین چیزیں کرتے تو بالکل صحیح کار نا کام کرتے اور مارتے اور مارتے لیکن وہ عورت صبح سات بجے سے دیکھ کے تین گھروں میں نوکری کرتی ہے بچوں کو وہ پڑھا بھی رہی ہے بکر اس کو پتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یہ باپ نہیں بنیں گے وہ بچوں کو کوشش کرتے پڑھا بھی رہی ہے ہمارے جو جمردار ہے وہ اس سکول میں پڑھا رہا ہے بچوں کو جس سے جس میں ہم ایک پچاس ہزار یا ستر ہزار کمانے والا بچہ آدمی پڑھائے گا ایک اچھا سکول ہے لیکن اس نے اس دفعہ کہا سباسے کہ اب میں سکول کی کتابیں نہیں خرید سکتا کیونکہ کتابیں جو آ رہی ہیں وہ اٹھارہ ہزار کیا رہی ہیں جو پہلے پچھلے سال تک بارہ ہزار کیا رہی ہیں تو مجھے کتابیں آپ دھلا دیں اور اگر آپ کو آپ کو جا کے خرید نہیں تو آپ جا کے خرید نہیں یہ حالات ہیں آج کل تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتنا when I'm not stepped out اببہ نے ان کو the he didn't stop hurt اور بہت سی عورتوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ بس پلنگ پہ لیٹ کے آپ نے انگور کھانے وہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کام کریں گی میم صاحب بننا ہے میم صاحب بننا ہے تو اس طرح کی لوگ جو ہیں they don't need man support they are there for themselves امی کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی when she stepped out کہ کسی کے کندے پہ چڑھ کے امی زبیدہ پہ بنی یہ نہیں اپنے بلبوتے پہ اپنے بلبوتے پہ مرد کا سہارہ نہیں 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 یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو برائیڈل کپڑے جہاں پہ oriental فیشن جو یہ جو آپ پاؤچ دیکھتے ہیں جو آپ ہر جگہ کوپی ہوتے ہیں یہ جو ہے oriental فیشن کی سہارہ آپا جو ہے ان کیا سہارہ سہارہ نہیں and then you have you have these histories in the making also or histories that have like been made مردوں نے بھی کیا 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 کارنامے انجام دیے تو یہ ایک تو mindset آپ کو کیا opportunity ملی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ میں کتنی خود حمت ہے مطلب میں یہاں بیٹھا وہاں میں نے businesses کیے کوئی بزنس نہیں چلا مطلب چلنے والی بات نہیں تھی کبھی 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 کوئی سیاسی پچنالٹی نے آکے تنگ کیا کبھی خود کی وجہ سے کبھی حالات برے ہو گئے تو the question comes back کے لیکن میں نے خواہش پوری کی یہ ہے کہ ان کو setbacks ملے لیکن آپ کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں خواہش پوری کرنے چاہیے آپ کی جو ایک bucket list ہے جیسے میں کسی دن میں میں was meeting somebody meeting somebody hold that thought ایدھر سے ہی شروع کریں گے ایک call لے لوں meeting that thought meeting that thought نہیں کچھ اور بولا تھا میٹنگ سمبیڈی میٹنگ سمبیڈی ساری ہیلو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحم 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 الحمدللہ بیٹی بڑا اللہ کا کرم بڑا اللہ کا حسان جی کیا کہیں گے جی میں سب سے پہرے تو حضرت باپ کو خوش آمدید کہوں گا جی صاحب کو خوش بہت فکران دیکھ بہت تھائے آہ تینک تینک آئی صاحب جو سن رہے ہیں حسین آپ کی بات جی میں ان کو بہت زیادہ سلام پیش کر دا ہوں خاص مگر میری بیگم ان کی والدہ ہیں بہت بہت بڑی فین تھی یہ اچھا اچھا زبردست زبردست تو کوئی سوال آپ کا حسین حسین میری لیے وہی بہت ہے آہ اچھا سوال سوال اور ہمارد ساپ کے ساتھ آج میں بہت دنوں کے بات بات پات ہوئی کیا کہ کوئی سلام پیش کیجئے گا والیکم سلام والیکم سلام آئی صاحب اور میں ہمارد کے مطلب کہ ایک بات بیورٹ ہوں گا جی جی کہ پاکستان کے خلن اندرسی کے بات بلکل 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 تاہہی بلکل آہ میری سنا دو كتو کے لئے جی جی سنا دو آجی صاحب آہ میری خان موسیقی 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 کیا اگر آپ باچی یہ بڑی اچھی انہوں نے ایسیجیشن دیا میں اچھا نہیں ٹرینر بھی ہوں تو میں زوم ٹریننگز وغیرہ بہت زیادہ کیونکہ کوویٹ کے درمیان تو ہماری شہد اگر اور کچھ ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا آئیٹی سکلز بہت ڈیولپ ہوئی ہیں کیونکہ جب کرنا پڑتا ہے آن لائن تو وہ بھی میں ان کی بات کو کانٹینیو کروں گی کیونکہ یہ ایک بہت انہوں نے زبادست بات کی ایک تو ہماری سٹیو ٹائپس بہت زیادہ ہیں جن کو توڑنے کی ضرورت ہے جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے پوڑتے تو آویسلی اٹھل ٹائم پاکستانی مرد ایک ڈرپوک مرد ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہی ہے سو مچ پریشور جو اس کو خود نہیں پتا کہ آئیم انڈر پریشور وہ ریالائز نہیں جیسے ابھی میں آپ سے پات کری تھی جیسے آپ نے کہا کہ کہ ہمارے پاس بہت ساری پوزیٹیوٹیز ہیں لیکن ہم ان کو چینجز آ رہے ہیں بیٹر منٹ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید پھر ہماری یہ ہے کہ پھر ہم نے کچھ بہت کچھ اپنی مارکیٹ میں سے ہمیں اٹھانا پڑ جائے گا جو ہم نے اس نام پہ بیچنا ہے کہ ہم بڑے پسے وے لوگ ہیں ہم لوگ بڑے ڈپرائیوڈ لوگ ہیں تو یہ والی چیز جب میں نے بھی بات کی ہم لوگ اگر پوزیٹیوٹیز پہ بات نہیں کریں گے پوزیٹیوٹیز کی طرف چاہیں گے نہیں تو میرے کیال سے سوسائیٹی ایوالو ہی نہیں ہوگی چینج ہونا ایوالو ہونے ابھی ایک اور بات بھی کی ہوں میں ان کو کانٹینیوٹی مسئلی کہیں گے ہوں گے ہم بچے ہماری جنریشن ایڈوکیوشن تو لے ہی ہے ہم میں اپنی بات کروں اپنی گروام نہیں ہم کر رہے اپنے بچوں کو وہ اس ہے کہ یہ اہلوں۔ یہ یہ اہل میں یہ جہا ہے جو ہے وہ گروومنگ اور جو ایک بیسک جو لائف کی بڑی امپورٹنٹ چیزیں وہ نہیں بتا رہے ہیں کھالی پڑھائی پر زیادہ پوکس ہے۔ امی کہا کرتی تھی نا کہ سب سے کمزور بچہ وہ ہے ذہنی طور پہ جو گارڈ کے ساتھ سکول آتا ہے۔ سوری دوبارہ سے بولے۔ سب سے کمزور بچہ وہ ہے ذہنی طور پہ جو گارڈ کے ساتھ سکول آتا ہے۔ مطلب آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں آتا گاڈ کے ساتھ آتا ہے the question comes back to us کہ بھائی وہ ضروری ہے کہ باپ کو threat ہوگا تو بچوں کو بھی threat ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ماں باپ آج کل مطلب ہم خود اس جنریشن سے ہیں اور ہمارے بچے چھوٹے ہیں but the question is کہ ماں باپ بچوں کو time ہی نہیں دیتے ہیں بالکل صحیح آپ بچوں کو time ہی نہیں دیتے ہیں اور بچوں کو ضروری ہے آج کل کے زمانے میں مطلب اب ایک طرح کی فطرت بن گئی ہے کہ بچوں کو ps4 بھی ہوتا ہے بچوں کے پاس بچوں کے پاس telephone بھی ہوتا ہے بچوں کے پاس اپنا credit card بھی ہوتا ہے بھائی ماں باپ کے پاس ہے اب ضرور دو ہمارے بچوں کے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن ہم نے بچوں کو time دیا ہے اور اس سے فرق پتا چلتا ہے ان بچوں کو جن کے پاس ماں باپ کا time نہیں ہے بلکل صحیح کیونکہ اتنی attraction ہے آج کل اور اتنی easy accessibility ہے چیزوں کی things like vape things like drugs اگر آپ بچوں کو یہ تمیز نہیں سکھائیں گے کہ بھائی یہ drugs تمہیں مل سکتی ہیں تمہیں مزہ بھی آئے گا تم ان کو enjoy بھی کرو گے بیٹ یہ تمہارے لیے نقصان دے ہیں یہ جو ایک منٹ کا شوق ہے یہ تمہارے زندگی کے لیے end ہے if you teach them you educate them you make them realize that these are real facts of life and you will only be able to say no to it when you know about it لوگ کیوں try کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا مابا بتاتے نہیں ہو ابھی نہیں ابھی نہیں it's about everything you need to teach your kids about everything the harsh realities the good part the positivities the negativities at a certain age یہ نہیں کہ آپ بچہ ابھی وہ بچارہ بچہ جو ہے وہ ماں کے اس کے ڈبے کا دودھ ہوتا ہے وہ بچارہ تین سال کا پیرہ آو بیٹھے زیرا let's talk about drugs مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے تین سال کے بچے کے ساتھ بچہ چودہ پندرہ تیرہ سال کا بچہ ہو سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس بچے کو سمجھاؤ سکولز کے اندر کتنی ڈرگز ہیں سکولز کے اندر بار کانٹین میں ہر چکا ڈرگز بچوں کو ٹائم دیرہا چاہیے that's what important اور جو آپ نے خود بات کی کہ آپ اگر ٹائم دے رہے ہیں تو آپ ان میں بیلڈ کیا کر رہے ہیں آپ ان میں نیگیٹیوٹیز بیلڈ کر رہے ہیں آپ ان کو فیرز بیلڈ کر رہے ہیں یا آپ ان میں کانفیڈنس بیلڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں میں کمپیٹیشن بیلڈ کر رہے ہیں یا ان کو ہم ان کو کوپریشن بیلڈ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہمارے بچوں میں کوپریشن ہوگی بچپن سے ہم ان کو سکھائیں گے تو کل ان کو ان کے ساتھ خاتون کام کر رہی ہے مرد کام کر رہے ہیں کرسین کام کر رہے ہیں مسلم کام کر رہے ہیں ہندو کام کر رہا ہے یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرے گا لیکن اب ہم ان کو کمپیٹیشن سکھائیں گے تو وہ ڈسکریمنیشن میں ہی جائیں گے اور یہ مجھے کبھی کبھی یہ بھی حسین آپ لوگ بھی ظاہر ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم لوگ بات ہم بچوں کو گھر میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بیسک چیزیں ہیں جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو باہر جانا ہوتا ہے پریکٹیکل ورلڈ میں وہاں کی چیزیں پہلے نہیں بتاتے نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو کہ بھئی جب آپ کہیں باہر جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اگر ہو تو آپ کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کوئی آپ کو حریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو یہ کرنا ہے ہم باہر کی جو باہر کی دنیا کی جو پرابلمز ہیں وہ نہیں سکاتے ہم بیسکلی آکے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج جاتا ہے ہم یہاں ہم کراچی میں سب سے بڑا توفہ ملتا ہے ہم پان کھاتے سامنے میں گاڑی چلا رہا ہوں سامنے بندہ موٹر سائکل یا بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی جو بھی ہے درشیشہ کھولا اور پچکاری کی جو پریکٹس ہے وہ ایسی ہے کہ آپ تو تھرو بول میں چلے جائیں اور ادھر جاتی ہے پچکاری ہاں گاڑی کے اوپر سے بھی کبھی گزر جاتی ہے لیکن آپ مجال ہے آپ دوبائی میں جا کے کریں نہیں کریں گے آپ اسلامباد میں دیکھ لیں آپ کو کوئی کل میں پورا جو ہم نے مرگلہ کا ٹریک کیا ہے مجھے ایک ٹیشو پیپر نہیں ملا اور اگر وہ وہی برگلہ کی پہاڑی کراچی میں ہوتی تو وہ پوری مرون ہوتی نہیں آپ کے وہ گھٹکے کے تھہلے میں صبح اے رانوان دے روڈ تو مجھے وہ جب مجھے وہ استعمال ہوا تو دکٹر نے کہا کہ ایک دیر کلومیٹر کے بات دو سیکنڈ بی سیکنڈ کا ریس لے لیا کرو یا وہ گھر گھر واپس آنا ہے کہ چاہتے ہو کہ وہیں لیڈ جاؤ تو بھاگتے لو تو میرا ایک پرائیوٹ ہوبی بن گئی ہے میں گھٹکے کے تھہلے گنتا رہتا ہوں مجھے سارے نام پتہ ہیں جو میں لے نہیں سکتا خودفضول کی پبلسٹی ہوگی اور کیوں وہ ان کی پبلسٹی لیکن کوئی گولڈن کوئی سلور کوئی سفید کوئی لال کوئی تازہ کوئی کمزور کوئی طاقتور کوئی بہادر مطلب ایک طرح کے گھٹکے اس ساری سڑک پہ پڑے ہوئے اس کا مطلب ہے جنریشن is actually hooked on to these اور عورتیں بھی کھاتی ہیں خیر وہ کھائیں جو جب صبح کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے فیز ایٹ میں وہ بیسکلی وہ ہے ایک کیا بولوں خندق ہے وہ ڈیفینس اب رہا نہیں وہ خندق بن گئی ہے ہر طرف سڑکیں خودی میں ہیں تو سارے بیچارے مزدور بھی کام کر رہے ہوتے اور ہر مزدور جو ہے وہ گھٹکا کھا رہے کیونکہ گھٹکے بغیر وہ کام نہیں کرے گا اس میں obviously نشہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کو ایکسٹر انرجی دیتا ہے that reminds me that call کہ ان کو گھٹکا تکھانا چاہیے آپ بات کر رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو ادھر گھٹکا ہے تو ادھر نسوار ہے پکر نہ کریں آپ بات کر رہی تھی میں نے کہا سیگریٹ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو باہر پریکٹیکل لائف میں ہونا کیا ہے کہ ہم ان کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہم لوگ بہت سے عرصہ تیبوز میں ہی رہتے ہیں کہ بچے سے یہ والی بات نہیں کرنی بچے سے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے تو جب ہم ان تیبوز کو اور ان کا ایج کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور بچوں کی وہ ارینٹیشن ہم کر چکے تو وہ بہت لیٹ ہوتا ہے ہم لوگ پلان نہیں کرتے اور دوسرا بات یہ جیسے آپ نکھا کے بچے پرچکاریاں دیکھتے ہیں بچے سیکھتے زیادہ دیکھ کے ہیں اور آپ کو نیگٹیوٹی آپ کو زیادہ ٹریک کرتی بنیز پر پوزیٹیوٹی کے جو غلط بات ہوتی اس میں زیادہ مزا ہے تب ہی تو یہ حکوم ہے کہ بھائی مت کرو غلط باتیں ہم مطلب اللہ میں ہم حاف کرے کر دے گا شاید جو جو اگر ہم اچھے انسان امید تو رکھنی چاہیے کہیں دے کر دے گا شاید اگر اگر اچھا مسلمان ہونا آسان ہوتا تو پاکستان کا یہ حشر ہوتا مشکل ہے نا تب ہی تو اچھے نہیں ہے اگر جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے دین میں ہوتی ہیں تو کتنا آسان ہمارا دین ہوتا کتنی صحیح بات کی ہے واقعی میں آسان نیگیٹیویٹی جیسے آپ نے کہا کہ اٹریک آپ ہماری سوسائٹی میں آن دہ ہول دیکھیں نا کہ اگر جو بندہ پوزیٹیو بات کرتا یا پوزیٹیویٹی کی طرف رہتا ہے یا پھر آپ کسی اورگنزیشن میں بھی دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فلا بندہ جو ہے وہ گوزیپنگ زیادہ کرتا ہے اور بوس کو چاکشکایتیں لگاتا ہے میرے خیال سے بندہ کا خصور نہیں ہے بوس کا خصور ہے بوس سنتا کیوں ہے بوس پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں مجھے آکے رپورٹ کریں اس میں نیگیٹیویٹی ہو اگزیکلی تو اگر بوس نہیں سنے نیگیٹیویٹی میں بات مزا ہے میشی تم نے بھی کام کیا ہے آپ بھی کارتی ہوں گی کام ہیچ پر مزا ہے ملکہ آپ دیازہ کا خطور ہے آپ سارے ایسی لئے سی شرعب جو ملع سامور اس سیسا بن کے کوئلا بن وہ جو تب کے جو کندن بنتا ہے آپ نے جو سیکھ لیا ہوتا ہے او زمانے میں اس کے اندر کیوں کھلا رہی ہے میں کھانا ناشتا کر کے آئے نہیں نہیں ناشتا ناظری مجھے پتہ ہے یہ بہت ایک فینسی جگہ پر ٹھہرے میں مہا کر ناشتا ہے اتنا مہنگا ناشتا کر کے آئے ہیں یہ آپ کے اسے ٹرائے تو کریں جیسے اب ہم نے بات کی میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس شیئر کروں گی میرے پی ایڈی ہے بھی انڈونیشیا سے انڈونیشیہ اف ایڈلانگا انڈونیشیا کی سیکنڈ بگیسٹ یونیورسٹی اور طوپ یونیورسٹی گوونیورسٹی میرا ان کے ساتھ ہمارے یہاں کا سپروائزر موسیز مینجر آپ کو زبردست قسم کا آپ کو ڈسکریش کر کے اور غلطی اتنی سیوٹ آتے ہیں اور جبکہ میری سپروائزر کیا طریقہ تھا آپ نے ایکسیلنٹ ورک کیا ہے آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے آپ نے کام کیا ہے اتنا آپ کو بوسٹ کر کے پانچ منٹ وہ آپ کو بوسٹ کرتے ہیں پھر ربو جب آپ کو غلطی بتاتے ہیں نا وی کمیت نر جی ہم ٹو ویکس کرلیں گے کیونکہ وہ اتنا بوسٹ کیا ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتے ہیں میں نے بڑا زبادست کام کیا میرے بڑی زبادست پرپومنس لیکن جب آپ وہ گھر آکے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹو ویکس میں جو کمیٹمنٹ کر کے آئے ہوتے ہیں وہ آپ پاکستان کی لیول پر دو مہینے میں کام کرنے کے لیے لیکن کیونکہ بات جیسے ہیں انکورجمنٹ میں جیسے آپ پوزیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کا لیول اینرڈی لیول اتنا بوسٹ کر دیتا ہے کہ آپ کی پرپومنس کو ہوتے ہیں تیست تو کر لیں ناظرین کمال کا بنایا ہے آپ کا Sausage & Potatoes & Chicken Kima ریپیٹ میں ریسیپی جو ہے دیکھنا نہ بھولیے گا رات کو ساڑے دس میں ایک پچھے بھی لے لیں جیسے میں نے جب اپنی اپنی نئی organization join کی تو as per protocol 3-4 دن کے بعد میں نے boss کو message کیا میں نے کہا boss I have 10-12 points agenda item ہے let's have a meeting on that کہ میں اس کے timeline decide کر رہا ہوں کہ ہمیں کپ کرنا ہے اور یہ basic protocol ہے کہ boss سے آپ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ان کا جواب آیا میرے پاس جو میں نے شاید 15-16 سال کے بعد یہ بات سنی کہ میں نے اس 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 بے فکری کے ساتھ اٹونمی کے ساتھ کام کر رہا انہوں نے مجھا جواب دیا جب یہ 12 چیزیں ہو جائیں ہم تب بھیل میٹ پہلے ہو جائیں پہر مل جائیں گے دبا دا یہ بھی طریق ہے کام کرنے کا ورنہ تو یہ کہ یہ نلکہ کیوں لگایا یہ کیوں کیا وہاں کیوں گئے وہاں کیوں ٹھہرے آپ اسی میں اپنی صفائیوں میں روزہ حشر کی طرح صفائیوں میں لگ جائیں کام کون کرے گا کام کرے گا we feel more responsible جب آپ کو independent space دی جاتی ہے exactly نازی I wish کہ ہم زیادہ دیر بیٹھتے ہیں لیکن time is over آج کے سوال کا جو آپ تھا وہ کون سا رنگ ہے تو وہ ہے کالا رنگ جو کہ گھر میں نہیں پہنا جو میں نہیں پہنتا جو میں پہنتی ہوں میں تو پورے وقت کالا پہنتا ہوں پورے وقت پہنتے so thank you Hussain بہت اچھا لگا but next time آئیں گے تو پھر اور جارہ different cooking کریں گے کچھ دیسی چیز ضرور بنائیں گے thank you once again آپ کا بہت شکریہ ہمارے صاحب تھی ڈاکٹر عمرین یاسین خان اور بہت اچھا لگا آپ سے ملکے کوککلی سے ایک سیکنڈ والا اگر آپ میسیج دینا چاہیں نہیں نہیں کٹ جائے گا وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹائم نہیں ہے thank you once again دونوں پیارے مہمانوں کا شکریہ ناظین آپ لوگوں کا شکریہ thank you so much team کا شکریہ اور اب ادھر آتے ہیں اس کے بعد فوتو سیکشن بھی کرنا ہے اور یمی تھے thank you thanks a lot پہلی دفاع ہوا ہے ناظین ایسا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ thank you ناظین اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں رات کو ساڑھے دس بجے ریپیٹ دیکھنا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ کل صبح ساڑھے ناؤ بجے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے take care اللہ حافظ ملکے کہتے ہیں پاکستان زندہ بات